مولا سجاد کیوں کہاں آزائے سجدہ ساتھ ہیں آزائے سجدہ ساتھ ہیں پیشانی دو ہتیلیاں دو ہنے دو پاں کہ یہ ساتھ ہیں آزائے سجدہ یعنی سجدہ مینے زمین پر رکھنا پڑتا تو بحار الانوار میں علامہ محمد باقر مجلد نے معصوم سے نوائب کی ہے کہ امام سجاد تو سجاد اس لئے کہا جاتا تھا کہ ان کے ہر اوزو سجدہ پر سجدے کا نشان اور یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ ساجد اسے کہتے ہیں جو سجدے کے لئے پاک زمین تلاش کرتا پھر ساجد کہتے ہیں جو پاک زمین تلاش کرے کہ زمین پاک ہو تو میں سجدہ کرنوں اور سجاد اسے کہتے ہیں جس کے سجدے کی زمین منتظر ہو توجہ ہے ایزانِ گرامی ایزانِ گرامی ہم آئیم اہلِ بیت اللہ علیہ السلام کی عظمت اور ان کی عظمت کے قائد چلتے رہیں گے میرے ساتھ تو ایزانِ گرامی چوچھے امام علیہ السلام امام کا لقب ہے سجد الساجدین زین العابدین ایک روایت ظاہران سفیہ نے نقل کی ہے سید عبد الرزاق مقرم نے اس کی نفی کی ہے روایت پیش کرتا ہوں پھر اس کے بعد ان کی دلیلیں پیش کرو سننا چاہیں گے نا شیطان نے پانچ کو دیکھا تھا اور اس نے دیکھا بھی ایک چھتے معصوم بھی ہیں وہ دیکھنا ہی چاہتا تھا کہ یہ بھی ویسی ہی ہیں یہ انیس بیس کا فرق ہے اچھا شیطان جب بھی آسمائشے لینے آتا ہے نا انبیاء کی مقربین کی اولیاء کی تو ساپ کی شکل میں آتا اگر لوگ پہنچ رہے ہیں اب جب ساپ کی شکل میں آتا تو بہت سے لوگ ڈر جاتے انہیں لوگ ہیں یا نہیں میں آپ لوگوں نہیں ڈر آ رہا ہوں تو بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں یہ ساپ آ گیا عجیب و غریب ہے یہاں تک ریوائیت میں ہے اب جب آپ انشاءاللہ زیارات پہ جائیں گے نا حرام انشاءاللہ تو وہاں آپ جب کوفے جائیں گے زیارات کے لیے تو مسجد کوفہ جائیں گے تو اس کے مختلف ابواب ہیں ایک جس در سے داخل ہونا مصحبہ اس در کا نام ہے باب فعبان ذہنوں میں ہے باب فعبان فعبان کہتے ہیں اشدہے کو بعد میں بن امیہ نے نام بدل کے رکھ دیا تھا باب الفیل پھر جب بن امیہ ختم ہو گئے پھر دوبارہ پلٹ کے نام رکھ دیا باب فعبان سعین بے علف نون سعبان اشدہے کو کہتے ہیں اشدہے نے بڑا سان توجہ ہے نا میرے ساتھ بعد میں انہوں نے پلٹ کے جب فیل سے دوبارہ سعبان کر دیا پھر صدام آ گیا اس نے پھر دوبارہ فیل کر دیا پھر صدام بھی ختم ہو گیا پھر دوبارہ اپنام ہو گیا صحبان جو بھی عدامت اہل بیت رکھتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو بھی بلائے اہل محمد رکھتا ہے وہ مر بھی جائے تو باقی رہنا بہت پہتا رہی ہے بہت پیانا کا سننا ہے چلتے رہیے گا میری خستہ کی گناہ دیکھئے گا اسی محبت سے سنتے لیں لیکن میں پڑھتا رہا آپ پڑھو آ رہے ہیں ویڈ میں طاقت نہیں ہے اس وقت تو جانے گرامی ایک مردمہ وہاں باب سعبان پہ جب آتا ہے نا تو پوچھے میں کیا اس کا نام باب اشدہہ کیوں ہے سعبان کیوں خواب کے نام پہ گرکتی ہے کہا کیونکہ یہاں امیر و ممنی دشریف فرما تھے مسجد کے اندر اچانک بہت بڑا اشدہہ آیا بس اشدہہ کا آنا تھا روح بھاگنے لگے مولا نے کہا بیٹھ جاؤ اس کا تو اسے کوئی کام نہیں میرے پاس آیا میرے پاس آیا کہاں مولا بیٹھے زمین پہ اشدہہ نے موٹھایا مولا نے کان لگا کے سنا اور مولا نے اس نے جو کچھ کہا لوگوں نے نہیں سنا مولا نے اسے جواب میں کہا چال تو کہا انتا جہاں میں نے تجھے بنائے کہا یا علی کیا معاملہ تھا یہ کون تھا کہاں سے آیا تھا چلا بھی گیا اور ہمارا تو سامپ یعنی سامپ کی آنے کے بعد ہمیں سامپ سنگا بات تھا سب کے سانس رکے میں سے کسی کو سانس نہیں آنا مولا بیٹھے سن رہے باتیں اور بڑے اتمنان سے اب سمجھ میں آیا ہے شیرِ خدا کی سے کہتے ہیں تو کہا یا علی کون تھا کہا یہ جنوں میں سے تھا جن تھا تو اس نے کہا کہ یا علی ہمارا سارا قبیلہ جنوں کا آپ کا ماننے والا ہے کہاں رہے ہیں انسانوں میں کوئی مانتا ہے کوئی نہیں ان سے تو بہتر جن ہی ہیں جو مانتے ہیں کہا یا علی ہمارا سارا قبیلہ آپ کا ماننے والا سب آپ کی بلایت کے قائل ہیں میرے باپ کا انتقال ہو گیا وہ قبیلے کا سردار تھا بھائیوں میں اختلاف ہو گیا میں بھی بھائیوں میں سے ہوں ہم سب بھائیوں میں اختلاف ہو گیا کہ اب سردار کون ہوگا تو سب بھائیوں نے کہا پھر جو علی فیصلہ کرے ہمیں قبول ہے تو میں آپ سے پوچھنے آیا تھا بتائیے آئندہ سردار کون ہوگا تو مولا نے ایک مرتبہ اشترین کو دیکھا کہا جہاں میں نے تجھے بنایا کہاں میں نے تجھے سردار بنایا آئندہ کی نامی تو یہ نظام ہے جس کو میں پیش کر رہا ہوں تو اب ذہن میں واقعہ نہ میں امام صدیق کا سنا رہا تھا واقعہ کہ سام کے ذریعے یعنی سام جو ہے نا وہ شیطان سام کی شکل میں آنے کے بعد امتحان لیتا اور بہت سے لوگ کے امتحان ہوئے غاروں میں مازاروں میں گھروں میں باہر میں خاص کی صرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں میں ایسی بات کر رہا ہوں گبلا کے نہ سنیے گا جانے کے رامے جانے کے رامے اب یہ مختلف شکلوں کے اندر آہ آہ کے امتحان لیتا تھا شیطان تو ایک مرتبہ آیا اور آنے کے بعد امام سجاد ابھی نماز شروع کی تھی بلکل کم سن ہے کہ ایک دم سے سامنے سے شیطان سام کی شکل میں آیا اور اس نے آکے امام کے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ لی جب سام کانٹے لگتا ہے تو بڑے بڑے گھبر آ جاتے ہیں توجہ ہے نہیں میرے ساتھ تو ایک مرتبہ اس نے شیطان نے آنے کے بعد سام کی شکل میں سام نے امام کے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ لی لیکن امام نے نماز جاری رکھی نماز جاری ہے امام سجدے میں جاتے ہیں سجدہ تولانی تر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وہ گھبر آ گیا کہ اتنی دیر سے میں نے پاؤں پہ میں کانٹ رہا ہوں لیکن ان کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا نماز میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے یہ تولانی سجدے تو ایک مرتبہ ندائی ہاں دا زین العابدین آواز قدرت آئی ہے یہ زین العابدین ہیں تو ایک مرتبہ شیطان گھبر آ کے پیچھے ہٹا اور فوراں اس نے آواز کے کہا ہاں یہی زین العابدین ہے